دوستو یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جس کو اپنی سکول ٹیچر سے پیار ہو جاتا ہے اور اپنی ٹیچر کو پانے کے لیے وہ کس حد تک چلا جاتا ہے دیکھیں گے آج کی اس کہانی میں تو کہانی کی شروعات لانا نام کی ایک سکول ٹیچر کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جو ایک میریڈ بومن تھی اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا راشا لانا جس اسکول پہ پڑھاتی تھی وہاں بینی نام کا ایک ہینسم لیکن شرارتی ہلکتیں کرنے والا لڑکا بھی پڑھتا تھا جو لانا کے کلاس میں پڑھاتے بعد صرف اسے ہی دیکھ کر رہتا تھا مانو جیسے وہ لانا کو پیار کرنے لگاؤ یہ دیکھ کر لانا بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بینی سے کیسے ڈھیل کرے کیونکہ وہ اس کا صرف ایک سٹوڈینٹ تھا کبھی کبھی تو بینی لانا کے اتنا قریب آ جاتا تھا کہ لانا کو خود پر کنڈول کروانا بہت مشکل ہو جاتا تھا اس لیے لانا اس کے اٹریکشن سے بچنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی وہ جتنا ہو سکتا اتنا دور اس سے رہنے کی کوشش ترتی ایک دن لانا صبح کلاس میں پہنچ کر اپنے سبی سٹوڈینٹس کو ٹیس پیپر بانٹی ہے اور ان کو انسٹریکشن دینے کے بعد پیپر لکھنے کو کہتی ہے تب ہی وہ نوٹس کرتی ہے کہ بینی پیپر میں کچھ بھی نہیں لکھ رہا اور اسی کی طرف دیکھے جا رہا ہے لانا اس کو اگنور کر کے دوسری طرف دیکھنے لگ جاتی ہے کلاس کے بعد وہ اپنی بیٹی راشا کو سکول سے لینے جاتی ہے راشا اسے حق کر کے بتاتی ہے کہ سکول بہت بورنگ تھا اس پر لانا ہسنے لگتی ہے پھر وہ راشا کو کار میں بٹھاتی ہے کہ تب ہی اس کی نظر بینی پر پڑتی ہے جو اپنے ڈاگ کو ٹہلا رہا تھا وہ تھوڑی دل بینی کو دیکھنے کے بعد کار ڈرائب کر کے چلی جاتی ہے اگلی دل لانا کی ایک سٹوڈنٹ جرمی کلاس میں پرزنٹیشن دیتی ہے تب ہی لانا کی نظر دو لڑکیوں پر پڑتی ہے جو فون پر مووی دیکھ کر ہس رہی تھی لانا انہیں وارن کرتے ہوئے فون کو اپنے بیگ میں رکھنے کو کہتی ہے پر وہ لوگ نہیں سنتی تو لانا ان سے ان کا فون مانگ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کلاس کے بعد ان کا فون لوٹائے گی اس پر ویلوری نام کی لڑکی لانا کو فون دیتے ہوئے اسے ایک گندی چڑھنٹ کہتی ہے جسے سن کر کلاس کے بعد کی سٹوڈنٹس ہسنے لگتے ہیں لانا اس لڑکی کو کہتی ہے کہ وہ اسکول آثورٹی سے اس کی شکایت کرے گی جب بریک کے ٹائم لانا چائے پی رہی تھی تب ہی اچانک اس کی نظر بینی پر پڑتی ہے جو بیلوری کو پریشان کر رہا تھا بینی بیلوری کے بیک سے سارا سامہ نکال کر ٹھیک دیتا ہے اتنا ہی نہیں وہ اس کی سائیکل کو بھی پٹک کر خراب کر دیتا ہے اس گھٹا کے بعد لانا اسٹاف روم میں بیٹھی ایک دوسری ٹیچر کے ساتھ بینی کے بارے میں بات کرتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ بینی کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور بینی کیا سریعت کرتا ہے وہ اس ٹیچر سے اس کی رائے لینا چاہتی تھی پر وہ ٹیچر کنفیوز ہو جاتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا رائے دے تب لانا اسے کہتی ہے کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگلے دن کلاس کے بعد لانا بینی سے کہتی ہے کہ وہ اسے کچھ بات کرنا چاہتی ہے وہ اسے خالی کلاس فون میں لے جاتی ہے اور بیٹھنے کو کہتی ہے پھر اس کا حال چاہ جاننے کے بعد وہ اسے پوچھتی ہے کہ اسے سکول میں اچھا لگ رہا ہے یا نہیں پر بینی اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا اور اُلٹھا لانا سے پوچھتا ہے کہ وہ اسے کیا چاہتی ہے لانا اسے کہتی ہے کہ اسے اس کی فکر ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ اسے اپنے کلاس کی لڑکی کے ساتھ بڑا برداؤں نہیں کرنا چاہیے تھا پھر اسے سمجھاتے ہوئے وہ اس کے گھڑنے پر ہاتھ لکھ کر کہتی ہے کہ اسے کوئی ہیلپ چاہیے تو بتائے پر بینی اس کے ہاتھ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے تو وہ ترند اپنا ہاتھ ہکا لیتی ہے بینی کہتا ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ وہ سچ مجھ اس کی ہیلپ کرنا چاہتی ہے لانا کہتی ہے کہ اسے اس کے فیچر کی فکر ہے کیونکہ فشٹے ٹیس میں وہ فیل ہو گیا تھا لانا کی بات سن کر بینی ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ پانتو کی باتیں کرنے کی جنے وہ سچ بتائے کہ وہ اس سے کیا چاہتی ہے لانا کو کوئی جواب نہیں سوچتا تو وہ میٹنگ کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن چھانے سے پہلے بینی سے کہتی ہے کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہی تھی وہ اس پر قور کرے آگری صبح دوڑنے کے بعد وہ سانس لینے کے لیے ایک چھیل کے پاس ہوگ جاتی ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور کلاس کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ بینی کا بیک زمین پر پڑا تھا وہ آس پاس نظر دوڑاتی ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا پھر وہ بینی کے بیک سے اس کا سویٹر نکال کر سونتی ہے اور واپس بیگ میں رکھ دیتی ہے پھر دروازہ کھلے کے آواز سن کر وہ واش روم میں چلی جاتی ہے اور وہاں جھک کر نل سے پانی پینے لگتی ہے اس کے بعد جیسے ہی بھوٹتی ہے اپنے سانے بینی کو دیکھ کر دروس ہو جاتی ہے بینی اس کے بائے بھٹوں کو پکڑ لیتا ہے اور اس کا ہاتھ اٹھا دیتی ہے پر بینی مسکلاتے ہوئے دوبارہ وہی ہاتھ رکھ دیتا ہے اور آگے بڑھ کر اس کی گردن پر کس کرتا ہے وہ اس کی بہوں میں کھو جاتی ہے پر ترنکی روش میں آ کر اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان دونوں کی بھی دوبارہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے اور اسے دھنکی دیتی ہے کہ وہ اس کے لیے اسے سکول سے نکلوا بھی سکتی ہے وہ بینی سے کہتی ہے کہ وہ آگ سے کھیل رہا ہے اور جیسے ہی جانے کے لیے موٹی ہے بینی چلا کر کہتا ہے کہ وہ یہ سب کرنا چاہتی ہے پر لانا کہتی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی سوڈن سے پیار نہیں کر سکتی اگلے دن سکول کے خالوے میں بینی لانا سے کہتا ہے کہ وہ کلاس کے بعد اس سے ملنا چاہتا ہے پر وہ ملنے سے انکار کر دیتی ہے بات کرتے ہوئے وہ لوگ اس سے اس کی طرف چلے جاتے ہیں لانا کہتی ہے کہ ان دونوں کے بیٹ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے لیے وہ شہبندار اور بینی سے کہتی ہے کہ وہ اس کا خیال اپنے گل سے نکال دے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پارکنگ لوٹ پہ جا کر دیکھتی ہے کہ اس کے کار کا سائیڈ میررر ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے کار پر سکریچ لگے ہوئے تھے پھر وہ کار میں بیٹھ کر روشہ کو لینے کے لیے اس کے سکول جاتی ہے جہاں بیٹھ کر وہ بور ہو رہی تھی سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم لانا کو اپنے گھر پر گارڈننگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کا حزبند وارڈ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کی کار کو سکریچ کیسے لگا تو وہ کہتی ہے کہ وہ ایک لائم پوچ سے تکڑا گئی تھی وارڈ اس سے پوچھتا ہے کہ لائم پوچ سے اس طرح کی سکریچ کیسے ہو سکتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پھر وہ لانا سے کہتا ہے کہ اس کی چاہے تھنڈی ہو رہی ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دل لانا کلاس میں اپنے سوڈنس کو انٹرشپ کے لیے ایک لیٹر لکھنے کو کہتی ہے وہ سب سے پوچھتی ہے کہ کسی کو کوئی سوال کرنا ہے اس پر بینی ہاتھ اٹھا کر اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا وہ اسکول میں جوب چھوڑنا چاہتی ہے کیونکہ اس نے اسے ہیڈ میسٹرز کے پاس چاہتے دیکھا تھا اس کی بات پر پوری کلاس ہسنے لگتی ہے تب لانا کہتی ہے کہ وہ ہیڈ میسٹرز کو اس کی ریپورٹ کرے گی اس پر بینی کہتا ہے کہ لانا کو ہیڈ میسٹرز کے تلوے چھٹنا پسند ہے اس کے بعد تو لانا کو گصہ آتا ہے اور وہ اس کے بیک کو اٹھا کر کلاس روم کے باہر پھینک دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یا تو وہ کلاس کے باہر چلا جائے یا پھر وہ کچھ چلی جائے گی اسی بیچ ایک لڑکہ بولڈ کی طرف ڈسٹر اٹھا کر پھینکتا ہے جو لانا کو ہٹ کرتے کرتے بچھتا ہے یہ دیکھ کر لانا کلاس کے باہر چلی جاتی ہے اور سٹوڈنٹ چیئر کرنے لگتے ہیں اگلے دن جب لانا گھر پر راشا کو پڑھا رہی ہوتی ہے تب اس کا فون بار بار بچنے لگتا ہے بچہ بھی لانا فون اٹھاتی ہے دوسری طرف سے کوئی نہیں بولتا اگلے دن جب لانا اسکول جاتی ہے تو ٹائم سے پہلے بینکو کلاس میں کلا بیٹھا دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور اسکول کی ریسپنشٹ کو جا کر کہتی ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی اس کے بعد وہ گھر چلی جاتی ہے رات کو ٹینر بڑھاتے سمائے وارڈ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کا دن کیسا رہا تو وہ جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ سارا دن اسکول میں پڑھاتی رہی اور اپنے سوڈین کے ایکسام پیپرس بھی چیک کرتی رہی اگلے دن رائشا کو اسکول میں چھوڑنے کے بعد وہ کام پر نہیں چاہتی اور ایک ندھی کے کنارے روک کر ایپل کھانے لگتی ہے پھر وہ میوسیو میں چلی جاتی ہے اور تھوڑی دیر تک پنٹنگز دیکھتی رہتی ہے اچانک اس کی نظر بینی پر پڑھتی ہے اسے وہاں دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے اور جلدی جلدی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے پر لیفت میں اس کی ملاقات بینی سے ہو جاتی ہے بینی لانا سے کہتا ہے کہ وہ اسے مس کر رہا تھا اس لئے اسکول جانا جاتا تھا پھر وہ اس کے باسم کو چھوڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لانا بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو کر اسے دو بار کس کرنے کی کوشش کرتی ہے پر بینی اسے روک دیتا ہے اور اپنی انگلیوں کو اس کے باڈی پر پھرانے رکھتا ہے اس رات لانا کو بار بار برے سپنے آتے ہیں کہ اس کی فیملی اس سے دور ہو گئی ہے اور وہ گھبرا کر جاگ جاتی ہے اگلے دن وہ چھپکے سے سکول کے ایڈنسٹریٹر کی آفیس میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے ایکسام پر پچھوڑا کر لاتی ہے اور جب سارے سٹوڈینٹ لنچ کرنے کے لیے کیپیٹیریا میں چلے جاتے ہیں تو بینی کو پھسانے کے لیے وہ پیپرس اس کے کوٹ میں رکھتی تھی ہے اگلے دن لانا بریک روم میں بیٹھی دوسری تیچر سے بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے کہ کوش سیکیورٹی والے بینی کو پکڑ کر کہیں لیچا رہے تھے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز اپنے فوکس ایکسپلینر ہنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیچیں جیسے آپ کو ایسی ایمیزنگ ویڈیوز ملتی رہیں اب ایکزر پیپر چھوڑانے کے انسام میں بیری کو سکول سے نکال دیا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد لانا اسے مز کرنے لگتی ہے اور اس کے ساتھ دتائے ہوئے پنوں کو یاد کرتی ہے ایک دل لانا اور راشا ایک بک سٹور میں جاتے ہیں راشا کو اپنے فرنٹ کیم کو گفت کرنے کے لیے وہ قریبنا تھا پر وہاں جا کر راشا کپڑے سے بنا ہوا ایک جانور لینے کی صد کرنے لگتی ہے اور لانا اسے منع کر دیتی ہے تھوڑی دل میں راشا کہیں غائب ہو جاتی ہے لانا اسے ڈھونے رکتی ہے اور پینتالیس منٹ تک ڈھونے کے بعد جب وہ نہیں ملتی تو لانا سیکیورٹی والوں سے سی سی ٹی وی پوٹیج دکھانے کو کہتی ہے سی سی ٹی وی پوٹیج میں وہ دیکھتی ہے کہ بینی ان دولوں کا پیچھا کر رہا تھا پھر وہ راشا کو اسٹور سے باہر مکلتے دیکھ کر پینک ہو جاتی ہے پر تبھی اسے وارڈ کا فون آتا ہے کہ راشا اس کے ساتھ گھر پر ہے یہ سن کر لانا خوش ہو جاتی ہے اور سیکیورٹی والوں سے ماں بھی مان کر گھر چلی جاتی ہے اس رات جب اس کا پرواز ہو رہا ہوتا ہے تو اسے بار بار دروازے پر دستک سنائی دیتی ہے جو اس کا بھرم تھا وہ باہر جا کر چھلاتی ہے تو وہ آواز شانت ہو جاتی ہے پھر وہ دروازہ لوگ کر کے امیجن کرتی ہے کہ وہ بینی کے ساتھ انٹی میٹ ہو رہی ہے ساری رات اسی طرح بیچ جاتی ہے اور صبح وارڈ کے آ جانے سے اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے وارڈ اور لانا ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں اور اس کے بعد لانا اپنی کار ڈرائیو کرتے ہوئے بینی کے گھر پہنچتی ہے وہ تھوڑی دور پر اپنی کار پاک کر کے بینی کا ویٹ کرتی ہے اور جب وہ اپنے سکوٹر میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو لانا اس کا پیچھا کرتی ہے پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک سنسان جگہ پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہنچ کر وہ اپنے کار کی سپیٹ پڑھا دیتی ہے اور اپنی کار سے بینی کے سکوٹر کو ٹککر مار کر اسے سکوٹر سے گرا دیتی ہے پھر اپنی کار کو پاک کر کے تھوڑی دیر کے بعد وہ کار سے باہر مکلتی ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ بینی سے پیچھا چھوڑانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی یا تک کہ اس کی جان بھی لے سکتی تھی اور یہی پر مو بھی ختم ہو جاتی ہے